اسلام علیکم میں ہوں سید ساجد حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیڈی کے سٹوریز میں سکھ موجود ہوں بیریہ ڈاؤن کراچی میں اور آج ایک آپ کو سرپرائز وزیٹ کرانا ہے سرپرائز وزیٹ کا مقصد یہ ہے کہ بیریہ ڈاؤن کراچی میں سر آگے گاڑی دیکھ لیں پلیز تو بیریہ ڈاؤن کراچی کا جو پریسنٹ ہے علی بلوک علی بلوک کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے علی بلوک میں لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ عرصہ رکھ جائیں چالیس پہنٹالیس لاکھ روپے تک بھی اس کا ریٹ آ جائے گا پندرہ میں بھی یہی ریٹ آ جائے گا سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ایک کام کریں سر یوٹن لے لیں گا اگر وہ ایک ہو جائے اگر تو صحیح ہے سر آپ غصہ کر رہے ہیں نہیں نہیں اچھا تو علی بلوک کی بات کر رہے ہیں لوگ علی بلوک میں آپ کو پلوٹ مل جائے گا چالیس پہنٹالیس لاکھ روپے میں سر میں آپ کو بولتا ہوں آپ مجھے پچاس لاکھ روپے میں پلوٹ لاکھے دے رہے ہیں سر پچاس کو چھوڑ دیں سر آپ مجھے ساٹھ لاکھ روپے کا پلوٹ دے دیں علی بلوک میں تین مہینے ویٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں آپ تین مہینے تک میں ویٹ کرتا ہوں آپ مجھے پلوٹ دلائیں گے میں ویٹ کروں گا میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی اپلوٹ کروں گا آپ نے مجھے پلوٹ دلانا ہے علی بلوگ کا 60 لاکھ روپے میں سر وہ والی باتیں نہ کریں ہم ہمیشہ انہی چکروں میں رہ جاتے ہیں کہ اس کا ریٹ اور گرے گا اور گرے گا سر جو پلوٹ 70 لاکھ روپے میں مل رہا تھا علی بلوگ میں آج وہ پلوٹ آپ کو 75 لاکھ روپے میں بھی نہیں مل رہا ہے آج کی بات کروں سر یہاں سے لینے بھول گئے راستے آپ راستے بھول گئے وہ کیمرہ صحیح کہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنا لیٹ نہ کریں کہ چیزیں آپ کو ملے ہی آپ نے صحیح ٹائم پر انویسمنٹ کرنی ہے علی بلوگ میں اگر آپ اپنا گھر بنانے کے لیے پلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیس ٹائم ہے میں شروع سے یہی بات کرتا ہوا آ رہا ہوں آپ کو اس ٹائم پر پرچیزنگ کر لینی چاہیے تھی جب آپ کو 65 لاکھ روپے میں پلوٹ مل رہے تھے لیکن آج نہیں مل رہے سر آج آپ علی بلوگ کا اچھا پلوٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو 75 لاکھ روپے سے کم میں پلوٹ مل نہیں رہے کیوں نہیں مل رہا یہ انہی لوگوں کی وجہ سے نہیں مل رہا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سر اس کا ریٹ اور نیچے آئے گا اب ریٹ نیچے آنے کے چکر میں آج کیا ہو رہے آج آپ کو 75 لاکھ روپے میں اچھا پلوٹ نہیں مل رہے ٹھیک ہے اس ٹائم پر بیریٹ آن کراچی کا جو علی بلوگ پریسنٹ ہے اس کی کچھ جگہیں ہیں وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا رجحان ہے وہاں پہ لوگ پلوٹس مانگ رہے ہیں لیکن ریٹس اس کے انکریز ہو چکے ہیں 75 لاکھ روپے سے لے کے 76 لاکھ روپے تک چلے گئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے محرم سے پہلے میں بار بار لوگوں سے یہی بات کر رہا تھا کہ آپ اس ٹائم پہ پلوٹ پرچیس کر لیں ٹھیک ہے لیکن ہم صرف سمجھا سکتے ہیں سر ہم اپنی گاڑیوں کا پیٹرول آپ لوگوں کے لیے لگا دیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چاچے ماں ہیں سر غلطی ہو گئی سر ہمارا کام ہے ہم تو ویڈیو بنائیں گے ہم تو انفرمیشن دیں گے فیضی بھائی آپ مسکر آ رہے ہیں سر اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو بلوگ سر آپ کریں نا سر وائس اوور لیپ کریں مجھ میں نہیں ہوتا سر یہ بھائی بھی ہیں ہیدر آباد سے آئے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کیا آئے ہیں یہاں آتے رہتے ہیں کام کرتے ہیں یہاں پہ لیکن ہیدر آباد میں بیزی ہو گئے تھے جی سر بلکل تو اب آپ نے ٹائم دینا ہے سر ہمیں سر پراپر ٹائم دینا ہے تو ہم اپنے ویلوگ کی طرف چلیں سٹوری کی طرف چلیں ہمارا ویلوگ نہیں ہوتا ہے ہماری سٹوری ہوتی ہے بلکل سر اوکے سر ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد جی تو اس وقت ہم علی بلوگ پہنچ چکے ہیں علی بلوگ کی اس لوکیشن پہ آپ کو بتائیں گے جہاں پہ آپ کو ابھی بھی مناسب پیسوں میں پلوٹ مل جائے گا کونسی وہ لوکیشن ہے وہاں اس لوکیشن پہ ہی آپ کو لے جا کے دکھائیں گے وہاں پہ کنسٹرکشنز جیسے کہ ہماری آپ نے پریویس ویڈیوز میں دیکھا بھی ہے بہت زیادہ وہاں پہ کنسٹرکشنز ہیں اور اس کے علاوہ جب سے یہ بٹر فلائی پارک ہے اس کی اوپننگ ہوئی ہے تو اس کی سوراؤنڈنگز میں جو بھی پلوٹس ہیں ریزیڈنشل ویلاز ہیں ان کی بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے بعد جیسے کہ میں شروع سے ہی بات کر رہا تھا کہ یہ سر 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 یہاں سے لیفٹ ٹھیک ہے یہاں سے لیفٹ ٹرم کریں اور ہم نے جانا ہے اس لوکیشن پہ جہاں پہ علی بلوگ میں کیونکہ علی بلوگ کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے فیضی بھائی میرے ساتھ موجود ہیں فیضی بھائی ان کا تھوڑا سا انڈرڈریکشن میں نے شروع میں کروا دیئے یہ ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ان کا جو چینل ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا اس کو بھی فالو کریں سر کیونکہ بڑی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں انفرمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی بھی بھارال ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں علی بلوک کی اس لوکیشن پہ ہم نے جانا ہے جہاں پہ اس ٹائم پہ آپ کو اچھا بلوٹ میں فیضی بھائی بات کر رہا ہوں اچھے بلوٹ سر مجھے ایک بات تو بتائیں آپ سے میرا ایک سوال ہے فیضی بھائی سر آگے سے آگے سے بلکہ یہی سے لینے یہی سے لینے آگے سے آگے سے اچھا فیضی بھائی آپ سے ایک سوال کروں گا وہ سوال یہ ہے کہ آپ کا ہیدر آباد میں کافی ٹائم گزرتا ہے سر بہت کانی تو کیا کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں ہیدر آباد میں کراچی کے ہم بہت بات کرتے ہیں سر کراچی والوں سے تو ہم نے بہت گالیاں سن لی ہیں تھوڑا ہیدر آباد والوں کے بارے نہ بتائیں سر یہاں سے آپ لے سر آپ کس چیز کا ڈیفرنس کی بات کر رہے ہیں لائف سٹائل لائف سٹائل کی میں بات کر رہا ہوں ہیدر آباد کی بات کر رہے ہیں اگر آپ ہیدر آباد کی بات کریں تو پروپٹیز اس کی مہنگی ہیں بہریہ سے لیکن آپ پروپٹیز لیں جائیں دو ڈائی پرنک کے روڑ کا بنگلہ ہوگا سر ٹھیک ہے اس کے باہر روڑ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ سال سے روڑ کی کٹنگ ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے وہی کچھے روڑ ہیں وہی چیزیں ہیں بارشوں میں جائیں فلڈڈ ہوا ہوتا ہے پانچ پانچ کے روڑ کے بنگلیں فلڈڈ ہوا ہوتا ہے سواسوگز کا پلوڈ کتنے کا ہوگا اچھی لوگیشن کا وہاں پہ سر آپ اگر بات کریں ہائیوے پہ اچھی لوگیشن ہیں تو سواسوگز کا پلوڈ تقریباً آپ کو مل جائے گا پنتیس سے ساٹھ لائف کتنے کا سر سر پنتیس سے مطلب دیولپنٹ کیسی ہوتی ہے انفرسٹرکچر بلکل ایسا ہی ہوگا بیریہ کی طرح ہوگا بیریہ جیسا بلکل نہیں ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی ہے روڈ ہے ڈیولپمنٹ ہے بقائے آپ کو بیریہ کی طرح انٹرٹیننگ چیزیں کوئی نہیں ملیں مطلب انفرسٹرکچر کی اکثر ہم بات کرتے ہیں ایسی طرح مطلب ہر چیز نہیں ہوگی جیسے یہاں پہ ہے بیریہ ڈاؤن کراچی میں ایسی بلکل نہیں ہو سکتا سر بارشیں ہوتی ہیں میں آپ کے پاس جاتا رہتا ہوں ہیدر آباد میں تو یقین کریں آپ کی گاڑی ہے جیسے یہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے سر بارشوں میں گاڑی نہیں چل سکتی ہے سر یہ اس وقت ہم موجود ہیں ایلی بلوک میں اور یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پہ آپ کو پلوٹ پرچیس کرنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے آپ کو فیول سٹیشن نظر آتا ہے اور یہ روڈ فورٹین ہے روڈ فورٹین سے ہم انٹر ہوتے ہیں سر یہی وہ لوکیشن ہے جس کی میں بات کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری لوکیشن ہے یہاں پہ آپ کو اپنے لیے پلوٹ پرچیس کرنا چاہیے اگر آپ یہاں پہ اپنے لیے پلوٹ پرچیس کرتے ہیں کل تک جو پلوٹ آپ کو ستر سے بہتر لاکھ روپے میں مل رہے تھے سر وہ آج نہیں مل رہے کومنٹس میں بھی میں دیکھتا ہوں لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ دن رکھ جاؤ چالیس پینتالیس میں مل جائے گا تو میں تو تیار ہوں آپ چالیس سے پینتالیس کیا پچاس کیا ساٹھ لاکھ روپے میں مجھے اس لوکیشن سے پلوٹ تو دلا دیں اس کو چھوڑیں سر آپ مجھے وہ نیچے والی سائٹ میں میں چار مہینے آپ کا ویٹ کروں گا جن جن لوگوں نے یہ بات کی ہے میں ویٹ کروں گا آپ مجھے پلوٹ دلوائیں سر ہمارا کام ہے لوگوں تک وہ انفرمیشن پہنچانا جو کہ ایکچلی یہاں پہ ہو رہا ہے پلوٹ کی جو جتنے میں جو ایک چیز کی ایک ورث ہوتی ہے میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں آپ کو یہاں پہ چالیس لاکھ روپے کے بجٹ میں پلوٹ مل ہی نہیں سکتا ہے کہاں سے ملے گا سر سر یہاں سے رائٹ ٹرن کریں ٹھیک ہے تو یہ وہ لوکیشن ہے سر ایلی بلوک کی یہاں پہ اگر آپ اپنے لئے پلوٹ پرچیز کرتے ہیں ریزیڈنس یہاں پہ ہے کافی ساری ریزیڈنس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن بہت زبردست ہو رہی ہے اچھا اس لوکیشن کی اگر میں بات کروں تو یہاں سے آپ کو سب سے جو خاص بات ہے اس لوکیشن کی یہاں سے بلکل سامنے آگے آپ جاتے ہیں یہی سیدھا روڈ جا رہا ہے مسجد یہاں سے قریب ہے بلکل جو پارک ریڈی پارک ہے وہ یہاں سے قریب ہے پھر چرپی پارک کا سب کو پتا ہے چرپی پارک میں تھوڑا سا ریٹس میں مزید اضافہ ہوئے لیکن یہ وہ لوکیشن ہے یہی وہ لوکیشن ہے جہاں پہ اسی سے پچاسی لاکھ روپے کے پلوٹ بکا کرتے تھے اسی سے پچاسی لاکھ روپے تک لوگوں نے یہاں پہ سیلنگ کیے بائنگ کیے یہاں پہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو مناسب پیسوں میں یہاں پہ پلوٹ مل جاتا ہے تو آپ مزید دیر نہ کریں یہی وہ ٹائم ہے میں بہت دنوں سے یہ بات لوگوں کو سمجھاتا وہاں آ رہا ہوں یہی وہ ٹائم ہے آپ کو علی بلوگ میں پرچیزنگ کرنی چاہیے سر آگے سے راستہ بند ہے اچھا ویسے کھلا ہوئے وہی سے لے لیں نہیں وہی سے لے لیں وہی سے لے لیں وہی سے لے لیں اچھا تو میں لوگوں کو یہ لوگوں نے پرسنلی کالز کر کے بولا کہ سر آپ کو اس سے بھی سستہ پلوٹ ملے گا میں نے کہا سر سستہ ملے تو آپ مجھے بھی بتانا میں بھی اپنے لیے میں غریب سا بندہ ہوں میں بھی سر یہ آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں مسجد کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں سر یہاں سے آپ لے لیں مسجد کا کام چل رہا ہے مسجد کے بلکل ساتھ اگر آپ اس طرف دیکھیں وہاں پارک ہے سامنے سر بلکل ریڈی پارک ہے ٹھیک ہے اور اس طرف آپ کو 11 بی کے ویلاز نظر آ رہے ہیں سر یہاں سے لیفٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر کتنی رہائش ہیں یہاں پہ یہ گھر ہے سامنے سر لوگ رہ رہے ہیں فیملیز رہ رہی ہیں یہاں پہ تو اگر آپ اپنے لیے سیدھے ہی چلیں سر سیدھے ہی اگر آپ اپنے لیے مسجد کا کام دیکھیں سر یہ مسجد ہے سر اس کے بلکل ساتھ اس کی بیک سائٹ پہ آپ کو جو پارک ہے وہ نظر آتا ہے چرپی پارک والی سائٹ چلتے ہیں ادھر سے لیں یہاں سے لیں تو فیزی بھائی کیا یہ بیسٹ آپشن نہیں ہے یہ بیسٹ آئیم نہیں ہے اس ٹائم پہ یہاں پہ پرچیزن بہت بہترین ٹائم ہے اور ہمیشہ پرچیزنگ جو ہے ڈمپ میں کی جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں پتا ہے کیا ہوتا ہے سر مجھے کالس مجھے میں حیران ہوا ہوں میں حیران ہوں کہ مجھے کالس کر کے لوگوں نے بولا کہ چالیس سے پینتالیس لاکھ روپے تک پلوٹ آئے گا سر کوئی کومن سنس کی بات ہے آپ بات بات وہ والی کر رہے ہیں لوگ اس کا کمپیرزن کر رہے ہیں کہ آپ ستائیس کی جو نیو کٹنگ ہے سر یہاں سے روڈ ایٹ سے آپ لے لیں یہ سوری روڈ سکس سے آپ لے لیں ٹھیک ہے لوگ اس کا کمپیرزن کر رہے ہیں کس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ ستائیس کی جو نیو کٹنگ ہے وہاں پہ پلوٹ نہ لیں علی بلوک کا ریٹ یہی والا آنے والا ہے سر کیسے پوسیبل ہے مجھے بتائیں نا کیسے پوسیبل ہے ایسا ہو سکتا ہے علی بلوک سر علی بلوک موسٹ فیوریٹ پریسنٹ ہے یہ بہت پسند کیا جاتا ہے اس کو یہاں پہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے سر اتنے بجٹ میں پلوٹ یہ بیس ٹائم ہے میں بار بار ایک بات میں نے ہمیشہ یہی بات کی اس کے اوپر لوگوں نے مجھے برا بلا بھی کہا چرپی پارک کی طرف جانا ہے نا سر چلیں سیدھا ہی چلیں تو لوگوں نے مجھے مجھے افسوس پتا اس بات کا ہوا کہ لوگوں نے مجھے کال کر کے بولا کہ سر آپ یہ والی بات نہ کریں کہ آپ کو ابھی پلوٹ لے لینا چاہیے اور ریٹ نیچے آئے گا مجھے تو لگتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ریٹ اوپر جائے تب چیزیں بھی کہیں سر یہ چلتی ٹرین میں چڑھنے والی لوگ ہیں ان کو جو ہے نا آپ فائدہ دیں گے نا تو یہ بیستی مطلب ٹرین کھڑی ہے تو نہیں بس جیسے ہی تو سٹارٹ ہوگی سر اس طرف لینا ایسا ہی ہے سر مطلب ٹرین نے تھوڑا سا چلنا ہے تو اس کے بعد ہی ہم نے اس کے اوپر مطلب چلتی ٹرین میں ہم نے کودنا ہے وہ بھی اس لیے تاکہ وہ دھکے بھی لگیں تھوڑے سے اور چوٹ بھی لگنے کا خرچہ ہوتا ہے سر یہ والا کام نہیں کرنا ہے ہم نے اپنے جو کلائنٹ سے ہمارا جو ویور ہے اس کو ہم نے اچھا مشورہ دینا ہے اچھا مشورہ یہ ہے اگر آپ انٹرسٹڈ رکھتے ہیں سر اگر آپ انٹرسٹڈ رکھتے ہیں انٹرسٹ شو کرتے ہیں تو تب ہی ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہوتا ہے کہ یہ بیس ٹرائم ہے میں کوئی ضد تو نہیں کر رہا سر آپ آئے ہیں اور پلوٹ لے کے جائیں یا مجھ سے ہی لے کے جائیں میں نے تو یہ بات کبھی بھی نہیں کی لیکن آپ تک میں جو انفرمیشن پہنچا رہا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہ انفرمیشن پہنچائی جائے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے اوورسیز دوست ہیں ایک ہمارے دوست ہیں مبرین صاحب ٹھیک ہے تو وہ ان کی سپیشل فرمائش کی اوپر یقین مانیں مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے لوگ اس چیز کی ہمیں فرمائش کرتے ہیں کہ یہاں کی ویڈیو بنائیں یہاں کی بنائیں تو ہم جاتے ہیں ہم آپ کے لئے بناتے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ اس طرح کی کومنٹس اور کالز کر کے بولیں کہ نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہو سار یہاں سے ہمیں آپ ہو جائیں یہ سٹریٹ آئی گی یہاں سے چھوٹا سار چھوٹا سار چھوٹا سار چھوٹا سار بہت چھوٹا ہے مجھے تو بہت چھوٹا ہے سار جس دن اس کی اپننگ آپ نے رش دیکھا تھا ساتھ ہی آئے تھے ماشاءاللہ بڑے بڑے یوٹیوبر آئے ہوئے تھے ویڈیو ڈاون کراچی کے تو آپ نہیں گئے خیزی بھائی سار میں گیا تھا آگے والی سٹیٹ سے نہیں ہم اندر تو نہیں گئے اندر نہیں گئے اندر نہ میں گیا نہ آپ گئے تو وجہ کیا ہے کیا آپ اس کو اندر ایسٹیمیٹ کریں کہاں سے نہیں سر اصل میں رش بہت تھا اور یہ وہ ہم چلیں گے تھوڑا سکون میں کریں گے نا اچھا تو اندر کیا چیز ہے کیا مطلب لوگ دیکھیں اس کو اور وہ برڈز ہیں ویسے آپ کسی بھی زو میں جاتے ہیں تو ہم خود دیا دی ہیں ہم ساری زندگی یہ پرندے شرندے دیکھتے ہیں ہمیں نہیں لیکن بچے بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اچھا تو اندر مطلب سین اچھا ہے اندر جائیں تو اچھا ٹائم اچھا یہ آگیا سر چرپی پارک اگر یہاں پہ آپ اپنے لئے پلوٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چرپی پارک ہے رش والی جگہ ہو جائے گی یہاں تو پلوٹ سستا ہونا چاہیے تھا الٹا بہنگا ہو گیا نہیں آپ سمجھیں ایک بات کو یہ دیکھیں کمرشل پروپٹی یہاں تو رش ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو پلوٹ سستا ہونا چاہیے اتنا رش ہوگا سر پاکستان کو اصول ہے جہاں کمرشل ہے وہ چیز پاکستان اپنے ویورٹ سکم دکھائیں چلائیں چلائیں گاڑی یہ ہے سر کرسپی پارک چرپے پارک یہاں چرپی چرپی نہیں چرپے اچھا تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر پلوٹ کا ریٹ کم ہونا چاہیے لیکن یہ تو اس کی وجہ سے اور زیادہ ہو گیا رش ہو جائے گا بہت زیادہ آپ اپنا گھر بنائیں سامنے بہت زیادہ رش ہوگا تو مجھے تو یہ جگہ سمجھ میں نہیں آتی مجھے جو جگہ سمجھ میں آتی ہے وہاں پر ریٹ بھی کم ہے اور آپ کو وہاں پر اپنے لئے پلوٹ پچیز کرنا چاہیے خیر آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے آپ نیچے دیئے گئے نمبر سپے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک رویسٹ ہے سر آپ سب سے صرف ایک زیادہ نہیں سر ہمارے چینل کو سبسکرائب گیا کریں بڑی محنت کرتے ہیں سر میرے بھی آپ کے چینل کا تو میں نے پہلے بول دیا ہے سر آپ کے چینل کا میں نے پہلے بول دیا ہے سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے بات کر لیں ہم بڑی محنت کرتے ہیں سر بڑی محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لے کر آتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اپنے کام چھوڑ کے تو سر سبسکرائب کر دیا کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آج کی ویڈیو سے مجھے سید ساجد حسین شاہ کو میرے دوست سید فیض حسین شاہ سید فیض حسین شاہ کو اجازت دیں ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ آفتہ